موسیقی اسلام علیکم ڈی جی آئیس آئی کے معاملے پہ اصل تنازعہ کیا ہے عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں اور کیا تاثر دیتے ہیں یہ تنازعہ اس وقت کس حالت میں ہے اور اس کا انجام کیا نکلے گا آج کی ویڈیو میں ان سب سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے فوج اور اس کے طریقے کار کے بارے میں دو باتوں کی وضاحت اس لیے ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو معاملے کی سنگینی کو سمجھنے میں آسانی ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری فوج اس حوالے سے بہت زیادہ پوزیسیو ہے کہ وہ اپنے اندرونی معاملات پہ ڈسکشن کو ویلکم کرتی ہے نہ اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کو گوارہ کرتی ہے اور ماضی میں بھی اکثر پرائم منسٹر کے ساتھ اگر کوئی تنازیات آئے ہیں تو زیادہ تر وجہ یہ بنی ہے یا پھر یہ کہ میڈیا کے اندر بھی عموماً ان لوگوں کو ناپسند کیا جاتا ہے یا پھر ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو لوگ فوج کے اندرونی معاملات میں گسنے کی یا مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کے باقی اداروں کی بنصوت اس وقت اگر پاکستانی فوج ڈسیپلن کے لحاظ سے اور طاقت کے لحاظ سے اور سوپسٹیکیشن کے لحاظ سے اگر دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک شمار ہوتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اندرونی نظام کے اندر میرٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا اور وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی جائے تقرریوں میں تبادلوں میں یا پھر پروموشنز میں بلکہ اس پہ ڈسکشن کو بھی انتہائی نہ پسند کیا جاتا ہے دوسرا سسٹم کیا ہے پاکستان کی فوج کے آلہ عہدوں پہ تقرری کا اور ذمہ داریہ سنبھالنے کا تو دو قسم کی ذمہ داریہ ہوتی ہیں ایک کمانڈنگ پوزیشن والی ہوتی ہے جس طرح کہ آپ کور کمانڈر ہیں کسی بھی کور کے یا پھر دوسری جس طرح نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی سربراہی ہے یا پھر اے جی کے آپ پوسٹ ہے یا پھر پورٹر ماسٹر جنرل کا پوسٹ ہے تو ان پوسٹوں پہ اگر تقرری کو یا وہاں چارج لینے کو کچھ دنوں کے لیے موخر کیا جائے تو اس سے زیادہ کوئی خاص پرک نہیں پڑتا کسی وجہ سے اگر وہاں پہ بندہ وقت پہ چارج نہ سنبھار سکے تو اس کو گوارہ کیا جاتا ہے لیکن جو کور کمانڈر ہوتا ہے اس کی کور کو کسی ایک منٹ کے لیے بھی خالی نہیں چوڑا جا سکتا بغیر سربرا کے مثلا وہ کراچی کا کور ہو گجرانوالہ کا ہو پشاور کا ہو یا کسی اور کا ہو اب اس کنٹیکسٹ میں آپ دیکھ لیجئے تو جو تقرریاں ہوئی یا جو تبادلی ہوئے چند روز قبل وہ پورا ایک سائیکل بن جاتا ہے سائیکل اس تناظر میں بن جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کو جا کے پشاور کا کور سنبھالنا ہے اسی طرح نیشنل ڈیپینس یونیورسٹی کے جو سربراہ ہے جنرل محمد سعید انہوں نے جا کے کراچی کا کور سنبھالنا ہے اسی طرح جنرل آمیر صاحب نے جا کے گجرہ والا کا کور سنبھالنا ہے اور اسی طرح جنرل آسیم منیر نے آ کے یہاں پہ کوارٹر ماسٹر جنرل کی ذمہ داری سنبھالنی ہے پھر جنرل آسیم صاحب کی پروموشن ہوئی ہے اور وہ ایڈیوٹر جنرل بنے ہیں تو انہوں نے جا کے وہ ذمہ داری سنبھالنی ہیں اور پھر اسی طرح جو کراچی کے اس وقت کوارٹر کمانڈر ہیں جنرل ندیم انجم صاحب انہوں نے آ کے دی جی آئیس آئی کی حصیت سے ذمہ داری سنبھالنی ہیں اچھا یہ اس طرح بھی نہیں ہوتا کہ آج اعلان ہوا تو اگلے دن وہ جا کے انہوں نے چار سنبھال لیا بلکہ جس دن وہ چار سنبھالتے ہیں اصل میں اس دن کے بعد وہ اس عہدے پہ عملان فائز ہو جاتے ہیں اور جو آرڈرز ہوتے ہیں اس میں یہ گنجائش ہوتی ہے مثلا چارج لینے کے لیے ایک وقت کا تائین ہوتا ہے کیونکہ مثلا اب اگر کسی نے جا کے جنرل سعید صاحب نے جا کے اگر کراچی کے کور کو سنبھالنا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک تو یہاں انڈیو میں انہوں نے اپنے فیرول بریپنگز دینی ہوتی ہیں جو ان کا جان نشین ہوگا ان کو بریفنگز دینی ہوتی ہے اپنے سٹاپ سے اجازت لینی ہوتی ہے اپنی فیملی کو ادھر شفٹ کرنا ہوتا ہے اسی طرح اگر کراچی کے کور کمانڈر نے آکے دی جی آسائی کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالنی ہے تو اس میں بھی یہ آٹھ دن کا دس دن کا بارہ دن کا پندرہ دن کا یہ گنجائش ہوتی بھی ہے اور بعض اوقات اس کے لیے کمانڈر کی طرف سے یہ آرڈر ہوتا ہے کہ نہیں فلان تاریخ کو سنبھالا جائے اور بعض اوقات ان دونوں افراد پچھوڑا جاتا ہے تو میرے خیال میں اس حوالے سے یہ اعتراض غلط ہے کہ گزشتہ روز جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں جنرل فیض حمید صاحب دی جی آئی سائی کی حصیت سے کیوں بیٹھے کیونکہ جب تک نئے دی جی آئی سائی آکے ان کی جگہ چارج نہیں لیتے اور وہ خود کور کمانڈر پشاور کی حصیت سے چارج نہیں سنبھالتے تو تب تک وہ دی جی آئی سائی کی حصیت سے کام کر رہے ہیں اور وہ کسی میٹنگ میں بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن اب پرابلم اس میں جو آیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں اگر کسی جگہ پہ بھی آپ اگر نوٹیفیکیشن کو یا چارج لینے کے عمل کو موخر کرتے ہیں تو ملٹری کا وہ سارا سسٹم اس سے متاثر ہوتا ہے یہ جو پڑھا حکومت نے شروع کر دیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے میں اپنی معلومات پوری دھیانداری کے ساتھ جس حد تک ممکن ہو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہیں کہ پرائم منسٹر یا ان کے کیم کا یہ تاثر دینا بلکل غلط ہے یا جھوٹ ہے کہ ان کو پہلے سے جنرل فیض حمید صاحب کا یہاں سے جانے کا علم نہیں تھا دوسری بات کہ خود جنرل فیض حمید صاحب اپنے تقرری پہ نہ تو ناراض ہیں بلکہ میں پچھلے ویڈیو بلاغ میں بھی یہ کہہ چکا تھا کہ اپنی قیادت کی طرف سے یہ اقدام ان کے گوڈ فیت میں اٹھایا گیا تھا جس میں نہ صرف یہ کہ جنرل فیض صاحب پوری طرف پوری طرف آن بورڈ تھے بلکہ یہ ان کے لیے اس لیے بھی ضروری سمجھا گیا کہ آرمی چیپ کی ریٹائرمنٹ کے وقت وہ الیجیبل ہو جائے آرمی چیپ کے کنسیڈریشن کے لیے پھر یہ بھی تا کہ اس حد تک یہ بات حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے پہلے کہ وہ مارچ تک رہیں اور پھر اس کے بعد ان کی یہ خواہش تھی کہ اٹلیسٹ وہ دسمبر تک رہیں لیکن جب ان پہ واضح کیا گیا ملیٹری لیڈرشپ کی طرف سے کہ جی یہ ملیٹری کا اپنا سسٹم ہے اور یہ چیز پوسیبل نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آرمی قیادت کے ذہنوں میں یہ تھا اور عمران خان کہ اب عمران خان صاحب کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور دوسرا ظاہر ہے کہ جب خود مدعی یعنی جنرل فیض عمید صاحب کو اعتراض نہیں تھا تو ادھر سے اس حوالے سے بھی اتمینان تھا کہ خان صاحب جس بندے کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو اعتراض نہیں ہے تو پھر خان صاحب کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے چنانچہ اس تناظر میں آرمی قیادت نے باقی تقرر یہاں تو کر دی اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی کور کمانڈرز ہیں یا جنرلز ہیں میجر جنرلز ہیں ان کی ٹرانسپر پوسٹنگ اس سے سیویلین لیڈرشپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ آرمی چیف ہی کا منڈیٹ ہوتا ہے اور اس میں باہر سے کسی بھی سیویلین کے کسی بھی اپرویل کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ایک صورت اور ہوتی ہے اور وہ یہ کہ اگر رینجرز میں یا ایف سی وغیرہ میں جو انٹیریر منسٹری سے متعلقہ ادارے ہیں اگر وہاں پہ جانا ہوں تو پھر اس متعلقہ ادارے کی یا اگر این ایف وغیرہ میں جانا ہوں تو اس کی انوارمنٹ آ جاتی ہے جو میرے ذرائع ہیں اور بسدقہ ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اصل معاملہ وہ نہیں تھا جس کو اب عمران خان صاحب نے بہانہ بنا رکھا ہے اگر یہ بات ہوتی تو پاکستان میں یہاں پہ اگر ہم جسے صحافیوں کو معلوم تھا اگر باقی سب لوگوں کو معلوم تھا اور یہاں تک کہ دی جی آئیس آئی فیض امید صاحب ایک مرتبہ پشاور بھی اس سلسلے میں وزٹ کر چکے تھے اور اپنے ماتے سٹاب کو بھی بتا چکے تھے کہ اب وہ جا رہے ہیں اور اس حساب سے میٹنگ اور ایکٹیویٹیز بھی کر رہے تھے تو پھر کیا ایک ملک کے پرائم منسٹر کو یہ علم نہیں تھا اور اگر پہلے سے یہ مسئلہ ہوتا تو درمیان میں آکے وہ آرمی چیپ کو واضح الفاظ میں یہ چیز کنوے کر سکتے تھے جو انہوں نے اس دوران نہیں کیا پھر خود اگر یہ علم ہوتا کہ آرمی کی لیڈرشپ کو کہ عمران خان صاحب اس معاملے پہ اس حد تک جائیں گے تو یقینا ماضی کی آخری دو دنوں میں ہیں اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی روحانی دنیا ہے یا روحانیت کی دنیا ہے وہاں سے ان کو دو تین چیزیں بتائی گئی ایک تو ان کو یہ بتایا گیا کہ جو تقرریا ہوئی ہیں وہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہوں گی دوسرا ان کو یہ ایک اور نام دے دیا گیا اس روحانی دنیا کی طرف سے کہ اگر ان کا تقرر ہو تو وہ خان صاحب کے لئے بہتر ہوگا اور کچھ اس طرح بھی تھی کہ وقت کے حوالے سے بھی خان صاحب کو اپنی روحانی دنیا کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ شاید یہ وقت لیکن جب اس سلسلے میں ان کے ساتھ آلہ سطح پہ مشاورت کی گئی اور جو ایک لسٹ ان کے سامنے پیش کی گئی تو خان صاحب بجائے اس کے اصل بات کہتے کہ جی میں یا تو فلان بندے کی تقروری چاہتا ہوں یا مجھے فلان بندے کی تقروری پہ اعتراض ہے تو انہوں نے یہ بہانہ بنا دیا اور یہ ایکس کیوز کر لیا کہ جی اگر پہلے سے فیصلے ہو چکے ہیں تو پھر ان سے اب مشاورت کی کیا ضرورت ہے اور اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کر دیا چنانچہ وہ جو مشاورت باقاعدہ ہونی تھی اور ادھر سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری ہونا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا اور نہ ان کے سامنے رکھے گئے ناموں میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی سیلیکشن کر دی اب ظاہر ہے کہ فیصلہ تو پہلے سے عملن ہو چکا تھا اور آرمی لیڈرشپ کو یہ احساس تھا کہ جو نئے ڈی جی آئی دنوں ان کا نام چل رہا تھا تو اس پہ کسی بھی سرکل کی طرف سے خان صاحب کی طرف سے کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا تھا اور آج تک بھی خان صاحب نے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے اسی طرح وہ اگر کسی اور کو ڈی جی آئی دو عذر سامنے رکھ دیئے ایک تو یہ کہ میری تو خواہش تھی کہ وہ دسمبر تک رہیں مارک تک رہیں جنرل فیض حمید صاحب تو میری بات نہیں مانی گئی تو ان کو یہ بتایا گیا کہ اب تو آپ کے سامنے لسٹ لائے گیا ہے اس میں آپ اختیار کے پاس اختیار ہے جس کو چاہتے ہیں آپ کر لیں لیکن وہ چونکہ جنرل فیض حمید صاحب کا وہاں پہ ہو چکا تھا تو ان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ان کو نئے یا کسی اور آدمی میں دلچسپی نہیں ہے لیکن وہ فیض حمید صاحب کا یہاں پہ کچھ عرصے کے لئے مزید چاہتے تھے کوئی مزید سروکار نہیں رکھتے اور وہ ناراض ہو گئے اچھا اس ناراض گی کا اظہار ایک تو انہوں نے اس شکل میں کیا کہ نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا دوسرا عجیب و غریب باتیں بھی وہ کرنے لگے اور اس دن شام کو اپنی کور کمیٹی کا اجلاس بھی بلالیا اور یہ تاثر دیا کہ وہ اس کور کمیٹی میں اس معاملے کو لے جائیں گے علانکہ اس سے پہلے پھر کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا بجایا اور خود جنرل فیض حمید صاحب نے بھی کردار ادا کیا کہ وہ اس معاملے پہ اسرار نہ کریں تو کور کمیٹی تو پھر بلائی گئی لیکن اس تاثر امریکی ڈپٹی سیکرٹی آف سٹیٹ وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہی تھی اور یہاں پہ عمران خان صاحب نے یہ پڑا بنا رکھا تھا اور پورے سوشل میڈیا میں اس معاملے کا غلغل تھا اب اس کے بعد عام تاثر یہ دیا جا رہا ہے اور خود پی ایم ہاؤس کے میڈیا مینجرز کی طرف سے یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے اب یہ تو دو سائٹ کی زد اور انا کا مسئلہ ہے لیکن اس میں ایک بنیادی فرق ہے امران خان صاحب کی سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ صرف زد اور انا کا مسئلہ ہے لیکن اگر دوسری طرف پہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ پورے انسٹیٹیوشن کی وقار اور ڈسیپلن کا مسئلہ ہے جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ صرف ایک بندے کی تقرری یا تائیناتی کو اگر آپ لیٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس پورے چین پہ کیا اثر پڑتا ہے دوسرا آج تک کبھی پاکستان آرمی کی تاریخ میں اس طرح ہوا نہیں ہے کہ ایک معاملہ اناؤنس ہو جائے اور اس صدعہ کی پوسٹنگ کا اور اپوائنٹ منٹ کا اور آپ اس کو واپس لے لیں اب یہ جو میں نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا کہ عمران خان صاحب کا علمیہ یہ ہے کہ وہ اپنے محسنوں کو خراب کیے بغیر یا ان کے گلے میں ہاتھ ڈالے بغیر وہ چھوڑتے نہیں ہیں اس پورے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ پوزیشن کمپرومائز ہو رہی ہے خود جنرل فیض حمید صاحب کی اور اسی لئے میری معلومات کے مطابق انہوں نے یہ پچھلے تین دن مسلسل مسلسل کئی کئی گھنٹے لگا کر اس معاملے کو امکیبلی سال کرنے کی کوشش کی اور زیادہ انہوں نے پرائم منسٹر کو سمجھانے بوجانے کی کوشش کی وجہ اس کی یہ ہے کہ پوزیشن ان کی اس لحاظ سے خراب ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب خود یہ اسرار جب کر رہے اور ان کا نام کہ ان کو میرے پاس رہنے دے حالانکہ ان کو اپنے کمانڈ نے وہاں پہ بھیج دیا ہے اور جس طرح میں نے عرص کیا کہ میری معلومات کے مطابق اس میں ان کی رضا مندی بھی شامل تھی صرف رضا مندی شامل نہیں تھی بلکہ یہ عمر بھی اس میں شامل تا کہ فیوچر میں ان کو آرمی چیپ کی کنسیڈریشن کے لیے الیجبل کر دیا جائے تو وہ کیسے پشاور جانے پہ راضی نہ ہوتے لیکن عمران خان صاحب جب ان کا نام لے کے اور ان کو اپنے ساتھ رکھنے پہ اسرار کر کے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اپنے انسٹیوشن کے اندر بھی ان کی پوزیشن کمپرومائز ہو جاتی ہے کیونکہ آرمی کے اندر بھی یہ لوگ ہوں گے جن کو اندر کے معاملات کا علم ہوگا اور عام ملٹری آفیسر یا عام ملٹری کے لوگ یہ سوچیں گے کہ جیسے اس معاملے میں خود جنرل فیض حمید کی اپنی جو ڈیٹ ان کو بتائی گئی ہے اس تاریخ کو وہ جا کے پشاور کے کور کمانڈر کی حصیت سے چارج سنبھال لیں گے باقی معاملات سال ہوتے ہیں یا سال نہیں ہوتے دوسری طرف جتنا یہ پڑھا چل رہا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ یا باقی فورم پہ سارا تذکرہ بھی جنرل فیض حمید صاحب کا ہو رہا ہے اور ان کا ذکر بھی ہوتا ہے ان کا بیشنگ بھی ہو رہا ہے تو اس حوالے سے بھی وہی بندے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں جن کو سب سے زیادہ عمران خان صاحب کا محسن تصور کیا جاتا ہے اور تیسری طرف ظاہری بات ہے کہ آرمی کی لیڈرشپ بھی ایک عجیب محمسے سے دو چار ہو گئی ہے کیونکہ اس میں تین چار چیزیں ہو گئی نمبر ون کہ ملیٹری بطور ادارہ ان معاملات سے متعلق پوزیسیو ہے اور وہ ان کی اوپن ڈسکشن نہیں چاہتی تو خامخہ کا ایک تنازعہ بنا کے جس طرح کے پہلے آرمی چیپ کی ایکسٹینشن کے نوٹیفیکیشن کا محملہ بنا دیا گیا تھا اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور پھر سوشل میڈیا میں بھی اس کو لائیا گیا دوسری طرف جس طرح میں نے عرص کیا کہ اس کی وجہ سے وہ جو پورا چین اپوائنٹمنٹس کا وہ بھی ایک عجیب صورتحال کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تیسری طرف نہ صرف یہ کہ جنرل فیض عمید صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ یہاں پہ نہ ان کا کردار ہے وہ مسئلے کو سال کرنے میں بھی لگے ہوئے ہیں لیکن سب سے زیادہ تنقید کی ذت میں بھی وہی ہیں پھر نہ وہ پہلے کسی معاملے میں شریک رہے ہیں نہ ان کا اس حوالے سے کوئی فیورٹ تھا نہ ان کا اس حوالے سے کوئی کسی کو مخالب سمجھتے تھے اور یہاں آنے کے بعد ان کے کردار کی مطابق ان کا ایمج بنتا تو پہلے سے ان کی ذات کو بھی موضوعی بحث بنا دیا گیا اور پھر ایک اور اہم پہلو جس کا ذکر نہیں ہوتا وہ یہ کہ عالمی محاص پہ جس وقت جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ پڑا اس دن یہاں پہ گرم کیا گیا تھا کہ جس دن امریکی سیکرٹی یہاں پہ آ رہی تھی دوسرا اس دوران اہم دوست ملک کی اہم شخصیت وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہی تھی لیکن ان کا وہ دورہ بھی اس کی وجہ سے منسوخ ہو گیا تیسری طرف یہ جو اس وقت یو اے ای کا دورہ ہے یہ خود وزیراعظم صاحب نے کرنا تھا اور یو اے ای کے ساتھ بڑی مشکلوں کے ساتھ معاملات بہتر بنائیں گئے ہیں لیکن کی وزیراعظم نے اپنے آپ کو اس پرڈے میں الجا دیا ہے تو اس لیے ان کی جگہ پہ آریف علی صاحب کو وہاں جانا پڑا اور ظاہر ہے کہ اس کا یو اے ای کے حکمران نے یا دوستوں نے کسی صورت بھی اس کو اچھا تاثر انہوں نے نہیں لیا ہوگا کیونکہ ان کی خواہش عمید صاحب کو یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں باہر وہ ایک ایک اسی طرح ہے افغانستان کا معاملہ اسی طرح ہے تو افغانستان کا معاملہ تو رہے گا وہ تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں تو افغانستان کا معاملہ اسی طرح ہے اور آئندہ بھی سال بھی اسی طرح رہے گا دو سال بھی رہے گا اور ہر وقت وہ توجہ چاہتا ہے انڈیا کا معاملہ ہے تو اسی طرح ہے وہ تو اسی طرح رہے گا امریکہ کے ساتھ معاملات ہیں تو وہ تو اسی طرح ہیں دو دن میں نہ انہوں نے بدلنا ہے نہ انہوں نے چینج ہونا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی آئیس آئی خالی تو نہیں ہو رہی ہے ایک کمپیٹنٹ اور کیریر اور ہر لحاظ سے لکھنے پڑھنے والے جرنیل وہاں پہ آ رہے ہیں پھر چوتہ یہ کہ آئیس آئی اپنی جگہ پہ ایک انسٹیوشن ہے ہر شعبے کے اپنے ڈی جیز ہیں عملن تو زیادہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جو متعلقہ محاذ ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی تو وہاں پہ موجود ہوں گے تو آئیس آئی کا کام تو اسی طرح چلتا رہے گا لیکن خان صاحب ایک مخصوص شخصیت پہ اسرار جب کر رہے ہیں تو وہ اپنے ڈومیسٹک پولیٹیکل ضروریات کے لئے کر رہے ہیں یعنی اصل نے نئے وارڈینس میں تبدیلی کے معاملے کو سٹل کرنا ہے اس دوران انہوں نے نئے جیرمین کے تقروری کے معاملے کو سٹل کرنا ہے اس دوران ان کی اسی طرح ڈومیسٹک پر کچھ اور معاملات ہیں تو ایک تو آپ خود یہ تاثر دے رہے ہیں کہ تمہاری حکومت کے پولٹیکل معاملات وہ آپ نہیں چلا رہے ہیں اور اس کے لئے آپ کو ایک ڈی جی آئیس آئی کی اتنی زیادہ ضرورت ہے اور دوسری طرف آپ ہمارے سامنے ڈیموکریٹ بن کے اور وزیراعظم کی حصیت سے اپنے اختیارات کو جواز بنا کے ڈی جی آئیس آئی کے تقروری کو متنازعہ بناتے ہیں اگر آپ اتنے زیادہ واقعی سیویلین سوپربیسی کے عالم بردار ہیں اور آپ واقعی سچ حقیقی معنوں میں پرائم منسٹر ہیں تو پھر آپ کو ایک ادارے کے سربراہ ایک ہونے یا دوسرے کے ہونے سے کوئی تو فرق نہیں پڑنا چاہیئے تھا اور دوسری طرف آپ سے لسٹ نہیں لائے گیا پھر کبھی ایسے بجگانہ مطالبات تمہاری حکومت کی طرف سے سامنے آتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جی آئیس آئی کو کور بنا لیا جائے کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی یعنی ایسی اہمکانہ تجاویز بھی اس دوران سامنے لائے گئی ہیں کہ جی ایسا عالم ہے اور دوسری طرف آپ یہاں پہ برطانوی وزیراعظم بن کے وہ آئیڈیل معاملات چاہتے ہیں حالانکہ وہ بھی ایسا نہیں کیا گیا شاید جس حد تک اس معاملے میں عمران خان صاحب کو آن بورڈ لیا گیا یا جس طریقے سے ان کے سامنے لسٹ لائے گیا میرے خیال میں ماضی میں کئی وزیراعظم کے ساتھ یہ تکلپ بھی گوارہ نہیں کیا گیا تو بہرحال ایک حوالے سے عمران خان صاحب نے تو بہت سارے یوٹرن لے لئے اور اتنے یوٹرن لے لئے کہ وہ یوٹرن خان کے نام سے مشہور ہو گئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک حوالے سے انہوں نے کوئی یوٹرن نہیں لیا اور وہ یہی کہ جو بھی ان کا محسن ہوتا ہے وہ ضرور پھر ان کے ہاتھوں کہیں نہ کہیں سفر ہوتا ہے وہ حفظ اللہ نیازی ہو وہ جانگیر ترین ہو وہ کوئی اور ہو تو ابھی لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب اپنی شخصیت کے اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جو کچھ کرنے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ ان کے محسن ادارے اور پھر ان کے محسن شخصیات جو ہے وہ سب سے زیادہ عمران خان صاحب کے رویعے کے نتیجے میں متاثر ہو رہی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ اگر اس معاملے پہ زد کریں گے اسرار کریں گے تو ان سے زیادہ کسی اور کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہونی چاہیے کہ یہ نہ الیکشن کمیشن ہے نہ یہ کوئی دوسرا ادارہ ہے بلکہ یہ پاکستان کی فوج ہے